ربی شرح لی صدر ویسید لی امری وحن قدتا من لسانی یفقعون قولی الحمدللہ وحدا والسلام علی ملی نبی بعدا وعلا آلہ واصحابہ الذین اوفوا اہدا اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ امثالكم صدق اللہ العزیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا عَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صلوه عليه وسلم تسلیما السلام علیه يا سیده يا رسول الله وعلا آلہ واصحابہ الحبیب الله مولای صلی اللہ وسلم دائماً نبدا على حبیبی کا خیر الخلق کلی ہی منزہن عن شریک فی محاسنی ہی فجوہر الحسن فیه غیر منقاسمی یا اکرم الخلق مالی من علوز بیہی سواکہ عند حلول الحادث العممی رب صلی وسلم دائماً نبدا علا حبیبی کا خیر الخلق کلی ہی اللہ تبارک و تعالی جل جلاله وعم نواله واتم برہانه وعظم شانه وجل ذکره وعظہ اسمه کی حمد و صلاة اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دست گیر جہان غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیجین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 صحابی و بارک وآلہ قدر بار گوھر بار میں حدیعت بید السلام عرض کرنے کے بارک جلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں ماہِ رمضان المبارک کے عشراءِ مغفرت میں نمازِ جمعہ کی توفیق عطا فرمائی خالقِ کائنات جل جلالہو نے نزولِ قرآن کے مہینے میں ہمیں قرآن فہمی کا یہ موقع عطا فرمایا خالقِ کائنات جل جلالہو سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو صحت وعافیت کے ساتھ اس مقدس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کی توفیق عطا فرمائے اور اس عظیم مہمان کی زیادہ سے زیادہ میزبانی کا ہمیں شرف عطا فرمائے آج ہمارا خطبہ جمعہ المبارک میں موضوع ہے مفرومِ قرآن بدلنے کی واردہ قسط نمبر بارہ سال ہا سال سے رمضان المبارک میں ایک موضوع مفرومِ قرآن سے متعلق ہوتا ہے اور آج اسی تسلسل کا یہ حصہ ہے ایک آیہ کریمہ کی تشریح آپ کے سامنے پیش کی جائے گی مفرومِ قرآنِ مجید کہ لحاظ سے واردات کا سلسلہ بڑا پرانا ہوں اور صدیوں کی تاریخ میں ایسے بہت سے واقعات ہیں کہ قرآنِ مجید برحانِ رشید کو پیش کر کے لوگوں نے اپنے غلط مقاصل پورے کیے اور اپنی غلط سوچ پر قرآنِ مجید کا قبر چڑھا کر انہوں نے لوگوں کے لئے اپنی غلط سوچ کو قابلِ قبول بنایا ہے جس کی وجہ سے امت میں انتشار اور افتراب کئی ہوا چلتی رہی اور جس کی آج بھی تپش محسوس ہو رہی ہے اس سلسلہ میں احلِ حق پر یہ لازم ہے اور ہر دور میں احلِ حق یہ کام کرتے آئے ہیں کہ جہاں بھی کسی نے کوئی امیزش کی ہے اور اپنی طرف سے مفاہین گھڑ کے ان پر قرآنِ مجید کا قبر چڑھایا ہے تو حق پرستوں نے وہ پردے چاک کیے بلکہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حقیقی وارث اسی عالم دین کو کہا کہ جو ایسے جو نظریات ہیں ان کو پیچھے ہٹا کے دین کی حقیقی روشن کو واضح کرے حقیناً وہ لوگ عظیم ہیں اور ہم تو ان کی خاکے پاہ ہیں جن کے بارے میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرما میرا یہ علم ہر نئی نسل کے لوگ ان میں سے جو عادل ہیں وہ اس علم کو حاصل کرتے رہیں یعنی یہ غیب کی خبر تھی اور قیامت تک کہ ہر دن کی خبر تھی فرما قیامت تک میری امت بانج نہیں ہوگی کہ اس میں علمات یارنا فرما اس میں علماء پیدا ہوتے رہیں گے ان کا کام کیا ہوگا فرما ینفون عنہ وہ اس دین میں جو ملاوٹ ہو چکی ہوگی اس ملاوٹ کو دور کریں گے ینفون عنہ تعریف الغالین وانتحال المبتلین وطاویل الجاہلین تین نام لیے کہ غالی لوگوں نے جو دین میں تحریف کی ہوگی وہ اس تحریف سے دین کو پاک کریں گے وانتحال المبتلین باطل پرستوں نے جو دین میں ہیلہ سازی کی ہوگی میرے وہ وارث اس ہیلہ سازی کو ختم کریں گے وطاویل الجاہلین اور جاہل لوگوں نے جو تاویلیں گھر لی ہوگی میرا وہ وارث اس گھڑی ہوئی تاویلوں کو دور کر کے دین کی حقیقی روشنی لوگوں تک پہنچائے گا یقیناً ہر اہد کا مجدد اپنے حصے کا یہ کام کرتا ہے اور ہم ان مجددین کے کارکنان ہیں کہ جو اپنے اہد کے کام کرتے ہیں تو ان کی طرف سے دی ہوئی ڈیوٹی ان کے کارکن آگے ان کی طرف سے اس کو سر انجام دیتے ہیں لہٰذا مجددین اور بالخصوص مجدد الفیسانی جو اس ہزار سالہ کے مجدد ہے وہ ہمارے سلسلہ طریقت میں مورس عالی اور پھر حضرت امام احمد رضا آخان بریلوی رحمہ اللہ تعالی اور امام فضلہ خیر آبادی جو سلسلہ درس و تذریس میں اوپر ہمارا سرچشمہ ہے اور پیچھے وہ مجددین کی پوری جماعت ہر صدی کی جنہوں نے اپنے اپنے اہد میں ایسے امور سریعہ دیئے اور اللہ کا فضل ہے انشاءاللہ قیامت تک اس روشنی کو عام کیا جائے گا اور قیامت تک وہ تمام شعبے جو تعویل کے ہوں یا تحریف کے ہوں یا انتحال کے ہوں ہلہ سازی کے ہوں ان کے جواب اور ان کے جو مزالے میں ان کا پردہ چاہ کرنے کا سلسلہ جاری رہے گا چونکہ یہ مقام بہت حساس مقام کہ نس وقت کسی کے سامنے قرآن پڑھا جا رہا ہو تب اگلے کی کیا مجال ہے کہ اسے غور سے نہ سنے جب کسی کے سامنے قرآن مجید کھول کے دکھایا جا رہا ہو تب اگلہ مومن ہے تو وہ کتنے عدب سے اس کو سنے گا اور اپنا آپ اس مبلے کے سامنے پیش کر دے گا کہ یہ میرا دل ہے جو چاہو تم اس پہ لکھ لو جو تم قرآن مجید سے لکھنا چاہتے ہو لیکن یہ اس باطل پرست مبلے یا اس سکالر کا یہ سب سے بڑا ظلم ہے کہ جس وقت اگلے نے سینہ کھول کے سامنے رکھ دیا ہے اور یہ رب کی حکم کی بجائے اپنی خواہش کا مضمون لکھ دیتا ہے اور اپنے گھڑے ہوئے نظریات اور اپنی باطل سوچ کے الفاظ اس کی نورانی تختی پہ لکھتا ہے اس سے بڑا کوئی خائن نہیں اس سے بڑا کوئی غددار نہیں اور اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں جو لوگوں کے ایسے پاکیزہ جذبات سے کھیلتا ہے اور لوگوں کی ایسی مقدس تختیوں کو اپنی گندی سوچ سے وہ زہر آلود کرتا ہے اس سلسلہ میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ تباہ کو مزاج کو اس سلسلہ میں مزید سکون حاصل ہو کہ آخر ایسا ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید کو لوگوں کے شکار کے طور پر ان کو جال میں پھنسنے کے لیے پیش کیا جائے اور اس کے ذریعے سے اپنے غلط مطالب اور غلط مقاصد جو ہیں ان کو اس کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچایا جائے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ایک دن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سلسلہ میں بات کی اور مکمل اس بحث کو آگے بڑھایا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹے ہوئے تھے اور سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ جو امت میں افتراک اور انتشار آنے والا تھا اس کے لحاظ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سوچ رہے تھے اور نہایت ہی اچھے الفاظ آپ نے استعمال کیے اس کو حدیث شریف کی متعدد کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے بالخصوص امام بہکی نے اس کو روایت کیا خطیب بغدادی نے بھی اس کو ذکر کیا امام سجیوتی نے اپنی جامع قبیر میں اس کا ذکر کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلا عمرو ذات یوم ایک دن سب سے جدا ہو کے بیٹھ گئے کسی کو اپنے پاس نہیں بیٹھنے دیا اور سوچ میں پڑھ گئے فَجْعَلَى يُحَدِّسُ نَفْسَهُ اپنے دل سے باتیں کر رہے جس طرح انسان تلہائی میں بیٹھ کر سارے خیال نکال کہ اپنے آپ سے بات کرتا حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دل میں اپنے آپ سے بات کر رہے تھے دل میں یہ بات سوچی کہ اس امت میں بھلا اختلاف کیسے ہوگا کہ جس کی خبریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے ہیں تو اس امت میں اختلاف کیسے ہو سکتا ہے فَنَبِيُّهَا وَاحِدْ حالانکہ نبی ایک ہے یا تو ہوتے کہ پہلوں کے نبی اور ہیں اور دسویں صدی والوں کے نبی اور ہیں چودویں والوں کے اور ہیں تو پھر معاذ اللہ اوپر ایک فیڈریشن ہوتی نبیوں کی اور پھر امت کے حصوں کا اختلاف ہو جاتا کہہ لگے جب ہمارے نبی علیہ السلام کی جلبہ گری کے بعد نبی آئی کوئی نہیں سکتا اور آپ آخری نبی ہیں جب ہمارے نبی ایک ہیں تو پھر اختلاف کیسے ہے اور کتاب ہمارے پاس ہے اختلاف کیسے ہو سکتا ہے آپ کافی دیر سوچتے رہے اور پھر آپ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پیغام بھیجا کہ تم یہ میرا مسئل حل کر چونکہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی ذوق کے بارے میں میری وہ کتاب جا چھپا اس میں بھی لکھا اور باقی مختلف کتب گخاری شریف میں اس کا ذکر ہے کہ جب عشرہ مبشرہ کی میٹنگ ہوتی تھی حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہد میں جتنے زندہ تھے اس میٹنگ میں جو سارے سے آبا کا نچوڑ ہے ان میں آگے جس کرسی پہ بٹھایا جاتا تھا جس کو وہ حضرت عبداللہ بن عباس حالانکہ آپ کے بارے میں ایک دن یہ کہہ دیا حضرت عبدالرحمن بن عوف نے کہہ دیا کہ عمر دیکھو ان کی عمر کے تمہارے پوتے بھی ہیں اور تم ہم بزرگوں کی میٹنگ میں ان کو آگے بٹھا لیتے ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان کی دو نسبتیں ہیں جو مجھے مجبور کرتی ہیں ایک تو جو ان کا تعلق خاندان نبوت سے ہے وہ تمہارا نہیں ہے اور دوسرا جو ان کو رب نے عقل دی ہے وہ تمہاری عقل نہیں ہے ان کی اس روشن سوچ کی بنیاد پر میں ان کو آگے بٹھاتا ہوں تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شامنے امیر المومنین نے اپنا مسئلہ پیش کر دیا جب نبی ایک ہیں تو اس امت میں اختلاف کیسے ہو سکتا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات سنی نبی بھی ایک ہیں ایک ہی طرح مو کر کے نماز پڑھتے ہیں نبی بھی ایک ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر اختلاف کیسے ہو جائے گا امیر المومنین ہمارے سامنے قرآن نازل ہوا اور ہم نے وہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا ہمیں پتا ہے کہ آیت کس بارے میں نازل ہوئی ہے ہم گواہ ہیں ہمارے سامنے نازل ہوا چلو کچھ مجلس میں نہیں تھے لیکن انہوں جو مجلس میں بیٹھے تھے ان سے سن لیا کہ فلان لفظ ہے اس کا معنی کیا ہے اس آیت کا پس منظر کیا ہے یہ کس بارے میں نازل ہوئی ہے کیونکہ آیت کے الفاظ تو ایسی ایک چیز ہے اسے جہاں اٹھا کے جس بارے میں فٹ کر دوگے پس منظر ہٹا کے تو وہی بات پھر لوگ ثابت کر لیں گے کہ آیت اتری اس بارے میں جس وقت کلام کا رخ بدلا جاتا ہے تو اس کے بعد اب مخاطب بدل دیا جائے تو اس سے بہت جلد فتنے پیدا ہو جاتے آپ ایک مجلس میں ایک بندے کو مخاطب کر کے آپ اسے کہتے ہیں کہ تُو نے یہ جرم کیا اور وہ جملہ آپ کا اٹھا کے کوئی لے جا ہے اور کسی دوسری طرح مو کر کے کہا کہ فلان کہہ رہا تھا تُو نے یہ جرم کیا آپ جملہ تو صحیح ہے لیکن رخ کلام کا بدلا گیا ہے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے امیر المومنین ٹھیک ہے قرآن ایک ہے مگر فتنہ اس لیے پیدا ہوگا جب لوگوں کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ آیت نازل کس بارے میں ہوئی ہے ہم تو سامنے آج اس لیے فتنہ نے امیر المومنین کہ ہمارے سامنے اترا ہم گواہیں ہمارے پاس اترا ہمیں اس کے الفاظ کا پتہ ہے کہ کس لفظ کون سے معنی میں اس عرف میں استعمال ہوتا ہے جس میں قرآن نازل ہو رہا ہے لیکن جب کئی صدیوں گزر جائیں گی جب کئی سال گزر جائیں گے جو لوگ بعد میں پیدا ہوں گے جو اس معفل میں آج شریک نہیں ہے ان کے سامنے پس منظر نہیں ہوگا جب ان کو کوئی غلط پس منظر سامنے رہ کے آگے آیت فٹ کر دے گا وہ سمجھیں گے شاید اس بارے میں اتری ہے تو ایک قرآن پھر کئی سوچوں میں بٹ جائے گا ایک وہ انداز جس کے بارے میں آج اترا ہے اور پھر وہ سیکڑوں انداز جو بعد والے اپنی گھڑی ہوئی سوچ کے مطابق پہلے اپنی سوچ تیار کریں گے اوپر سے آیت فٹ کر دیں گے اس انداز میں کہا امیر المومنین اختلاف تب پیدا ہوگا اگرچہ قبلہ ایک ہے اگرچہ نبی ایک ہے اگرچہ قرآن ایک ہے مگر قرآن مجید کے بارے میں جب واردات کی جائے گی اور قرآن مجید کی آیات کو غلط پس منظر میں پیش کیا جائے گا اور قرآن مجید جس بارے میں اترا ہے اس سے ہٹا کر کسی اور مقصد کے لیے جب سچی آیت کو پیش کیا جائے گا تو مفہوم جھوٹا نکلے گا اور اس بنیاد پر امت میں اختلاف پیدا ہو جائے گا وَإِنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدَنَا أَقْوَامُ کہا ہمارے بعد قوم میں آئیں گی یہ حضرت عبداللہ بن عباس کی بصیرت ہمارے بعد قوم میں آئیں گی ان لفظوں سے پتا چلتا اس وقت یہ اختلاف نہیں تھا جو ہونا تھا اس کے بارے میں امیر المومنین سوچ میں پڑے ہوئے تھے اور ابن عباس کہنے لگے یہ صورتحال ہے ہمارے بعد اقوام آئیں گی لَا يَدْرُونَ فِي مَا نُزِّلَ انہیں پتا نہیں ہوگا کہ کس بارے میں آیت اتری ہے وہ بعد میں پیدا ہوئے وہ گواہ نہیں ہے نزول قرآن کے فَيَكُونُ لَهُمْ فِيهِ رَعْي تو وہ پھر اپنے طور پر اس کا کوئی شانے نزول بنائیں گے اپنے طور پر اس کے لئے کوئی تعویل گڑیں گے اپنے طور پر اس کا کوئی پس منظر بنائیں گے فَإِذَا كَانَ لَهُمْ فِيهِ رَعْي اور جو ہی وہ اپنی طرف سے بنائیں گے تو امیر المومنین اختلاف اسی وقت میں تو جائے گا ایک وہ ہے جو پہلے ہم جانتے ہیں کہ کس بارے میں نازل ہوئی ایک وہ ہے جو بعد والی قوم بنائے گی کہ یہ کس بارے میں نازل ہوئی اب حقیقت وہ ہے جو ہم جانتے ہیں اور جھوٹ وہ ہے جو انہوں نے بنایا لیکن اوپر آہت فٹ کر رہے ہیں کہ یہ آہت نازلی اس مسئلے کے بارے میں ہوئی ہے یہ آہت نازلی اس مفہوم میں ہوئی ہے مثال کے طور پر ایک آہت جو نازل ہوئی ہے بت کے بارے میں صحابہ جانتے ہیں کہ یہ بتوں کے بارے میں اب بعد میں قوم آگئی انہوں نے اس کو کھینچ کے ولیوں پر فٹ کر دیا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین عمر فاروق کو یہ بتایا کہ یہ ہے صورتحال امت کے اندر انتشار اور اختلاف کی کہ دس وقت لوگ جو نزول قرآن کے گواہ نہیں ہیں وہ اپنے طرف سے قرآنی آیات کا پس منظر جب تیار کریں گے اس وجہ سے امت میں افترات فرقہ واریت اور انتشار آ جائے گا فَإِذَا يَخْتَالَفُوا يَكْتَتَلُوا تو کہا امیر المومنین پھر بات صرف ترجمے تک نہیں رہے گی اور بات صرف تفسیر تک نہیں آپس میں کتال ہو جائے گا آپس میں جھگرہ ہو جائے گا آپس میں لڑائی ہو جائے گی چونکہ فرق زمین و آسمان کا فرق زمین و آسمان کا ہے ایک طرف جن زباد کو اللہ نے صراطِ مستقیم کا مینار بنایا اور صراطِ مستقیم ان کے نام لگا دیا صراط اللہ زین انعامتہ علیہم کہا ہے اور دوسری طرف انہی ہی کو جب کہا جائے گا کہ یہ شرک پھیلانے والے ہیں اور یہ دین میں انتشار پیدا کرنے والے ہیں اور انہی پر اس وقت پھر وہ بتوں والی آیات جسپا کی جائیں گی ایک تحتالو اختلاف ہوگا اختلاف کے بعد پھر جھگڑا اس میں شروع ہو جائے گا حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی نے یہ جواب سنا تو آپ نے اس کو مسترد کر دیا ابن عباس تمہاری باتیں میں باندھ لیتا ہوں مگر یہ بات میں نہیں ماندھ اس طرح کی صورتحال جس کا تم میرے سامنے ایک جائزہ پیش کر رہے ہو آپ دیکھو آج آپ کی اس ذہانت اس بات کو آسانی سے قبول کر رہی ہے جو حضرت عباس نے کہا تھا کہ ایسا ہوگا چونکہ اب ہو چکا ہے اور ہو رہا جہازہ ذہن فوراں قبول کرنا وہ صاحب رائے والے عمر کہ جو تجویز پیش کریں تو آیت نازل ہو جائے ان کی ذہانت یقیناً بہت بڑی ذہانت لیکن اس وقت کے حالات اس وقت کا تقدس اس وقت جو قرآن مجید کا نور ہے اس وقت جو قرآن مجید کی وجہ سے سرور ہے حضرت عمر کا دل مانتی نہیں کہ ایسا بھی ہو جائے گا کہ قرآن پڑھ کے کمے زہری لے کیے جائیں گے اور قرآن پڑھ کے لوگوں کے ایمان لوٹے جائیں گے اور قرآن پڑھ کے آپس میں جنگیں شکر کر دی جائیں گی یہ کیسے ہو سکتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس کو جڑکی بھی دی وَنْتَحَرَهُ زَبَرَهُ بات ماننے سے انکار کر دیا اور کہا نہیں ابن عباس یہ بات درست نہیں ہے حضرت عبداللہ بن عباس گھر چلے گئے فَنْسَرَفَ عِبْنُ عَبَّاس وَنَازَرَ عُمَرُ فِي مَا قَالَ ابن عباس گھر چلے گئے عمر فاروق تنہا بیٹھ کے سوچنے لگ کہ یہ ابن عباس جو کچھ کہ گیا ہے اس کے بارے میں سوچنا تو چاہیے کہ آخر یہ وہ انسان ہے جسے گھٹی نبی علیہ السلام نے اپنے لوابِ دہن سے دی ہوئی ہے اور اتنا بڑا ترجمان امت ہے تو اس نے بات جو کی ہے اسے سوچنا تو چاہیے کافی دیر گزر گئی سوچتے سوچتے وَنَازَرَ عُمَرُ فِي مَا قَالَ فَعَرَفَ پھر حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا سینہ بھی اس بات کو قبول کر گیا کہ ابن عباس جو کہہ کے گئے ہیں سچ کہا فَارِسَلَا عِلَيْهِ اپنے خادم کو بھیجا جاؤ ابن عباس کو بلا کے لے آئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اب دوبارہ وہ بیان کرو جو پہلے بیان کر کے گئے کہ امت میں اختلاف کیسے پیدا ہوگا اختلاف کی بیس کیا ہوگی اختلاف کے اسباب کیا ہوگے فرقباریت کیوں اس کا زہر امت میں آ جائے گا یہ دوبارہ میرے سامنے بیان کرو تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ بیان کیا فَعَادَهُ عَلَيْهِ دوبارہ اس کا بیان کیا فَعَرَفَ عُمَرْ قَوْلَهُ وَعَاجَبَهُ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو تسلیم بھی کیا اور ابن عباس کو شاباش بھی عطا فرمائے اور بڑا پسند کیا کہ تم نے مسئلے کا حل بہت اچھے طریقے سے کیا اب اس کو جو متعدد معاخص سے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ صرف اس لیے کہ آج جس وقت یہ مضمون ہم چھیڑتے ہیں تو کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن سے بھی گمرائی ملتی ہے قرآن تو ہدایت دینے آیا قرآن تو کتابِ ہدایت ہے بھلا قرآن پڑھ کے بھی گمرہ ہو سکتا تم ہمیں فلاں فلاں کے درس سے روکتے ہو حالانکہ درسِ قرآن میں تو ہدایت ہی ہوتی ہے تو میں اس واسطے یہ منظر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ میرے نبی علیہ السلام نے فرما مجھے امت پر قرآن کا بھی یہ خطرہ ہے يَتَعَلَّمْهُ الْمُنَافِقُونَ فَيُجَادِلُوا نَبِهِ الْمُؤْمِنِينَ ابنِ کسیر میں ہے فرق قرآن منافق بھی پڑھ جائیں گے اور درس قرآن کے منافق بھی دیں گے اور قرآن پڑھ کے میرے غلاموں سے جھگڑے کریں گے اس بنیاد یہ ساری باتیں تو بیان ہو چکی ہیں اور یہ بہت جل جب صحابہ کے آخری عہد میں ایسا فطور خارجیوں کا پیدا ہو گیا تو حضرت عمر نے اپنے بیٹے فراس کو جو خارجیوں کا جلسہ سننے چلا گیا تھا صحابی رسول نے اپنے بیٹے کو رسیوں میں جکڑ کر کمرے میں بند کر دیا مخافت آئیں يَلْحَقَ بِهِمْ فَرَمْ بِیْتَا بِیْتَا کمرے میں مر جائے مجھے منظور ہے مگر میں کسی خارجی مفسر کا ترجمہ اس کو نہیں سننے دوں گا اور کسی کا میں درس قرآن نہیں سننے دوں گا اس کو اس واجتے کی جس کا عقیدہ غلط ہے اگر اس کے پاس جا کے میرا بچہ بیٹھے گا صحابی اپنے بچے کو خارجی کے درس قرآن سے روک رہے ہیں کیونکہ ان کے لوگوں کے عقیدے قرآن پڑھ کے بھی غلط ہیں تو میں اپنی اولاد کو ان لوگوں کا درس نہیں سننے دوں گا جن کا عقیدہ اور نظریہ جھوٹا ہے اور قرآن کی آر میں اپنے عقیدے کو وہ پیش کرنا چاہتے ہیں اس مختصر سی تمہید کے بعد آج جو آیہ کریمہ ہم اس سلسلہ میں پیش کرنا چاہتے ہیں یہ بڑی ہی مشہور آیہ کریمہ اس لحاظ سے کہ پوری دنیا میں آل حق پر اس آیت کے ذریعے سے شرک کا فتوہ لگایا جاتا اور یہ جب سے ابن عبدالوحاب کی ضروریت اس دنیا میں آئی اور ان کا بطور خاص حجاز مقدس پر برطانیہ کی وزارت خارجہ کے ساتھ کنٹرول ہو گیا اس وقت سے ایسا پراپوگنڈا ہوا اور پھر ہر سال حج کے موقع پر جو ہے وہ ایسا لٹریچر باست تیسٹ زبانوں میں اور کروڑوں روپے خرچ کر کے تقسیم کیا جاتا ہے اور یہ صداقت اہل سنت کے مسئلک کی کہ ان کے اتنے خرچے کے باوجود آج بھی سنی عقیدہ اپنی پوری آبوتاب کے ساتھ موجود ہے اس سلسلہ میں یہ سورہ آراف اس کے اندر آیت نمبر ایک سو چورانویں جو میں نے خطبہ میں پڑھی خلق کائنات فرماتا انہلزین تدعون من دون اللہ عبادن امثالکم بے شک وہ لوگ جن کو تم اللہ کے سوا پوجھتے ہو وہ بندے ہیں تمہاری مثل فدعوہم فلیستجیبو لکم انہیں پکارو چاہیے کہ وہ تمہاری بات کا جواب دیں انکنتم صادقین اگر تم سچے ہو یہ آیت کریمہ اس کو آج کی اس گفتگو میں ہم نے سمجھنا ہے اس میں دو چیزیں قابل غور ہیں پہلی چیز ہے تدعون انہلزین تدعون من دون اللہ اس تدعون میں جو واردات ہے وہ یہ ہے کہ تدعون کا معنی ہے تابدون کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو جن کو تم پوچھتے ہو لیکن واردات والے اس کا معنی کرتے ہیں جن کو تم پکارتے ہو تدعون اس مقام پر انہلزین تدعون من دون اللہ تدعون کا لفظ جو ہے اس کے ذریعے سے واردات کی جاتی ہے تدعون کا اس مقام پر معنی ہے تابدون کہ جب قرآن نازل ہوا اور مکہ شریف میں قرآن مجید کا نزول ہو رہا تھا اور مشرقین مکہ جو بتوں کے پجاری ہیں ان کو دعوت حق دی جا رہی تھی تو کہا گیا انہلزین تدعون جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا وہ کون ہے اب لفظ عباد بولا گیا اس بندے سے مراد کیا ہے مملوک ہیں مخلوق ہیں مقدور ہیں جیسے تم ربِ سلجلال کی حکم کے تابع ہو ایسے وہ بھی وطبی حکم کے تابع ہیں لفظ عباد جامت پہ بولا گیا لفظ عباد مردی پہ بولا گیا لفظ عباد بتوں پہ بولا گیا لیکن اس لفظ عباد سے مراد اللہ کے ولی لینا اس لفظ عباد سے مراد انسان لینا اور اس لفظ عباد سے مراد مقدس نفوس جو فوت ہو چکے ہیں ان کو لینا یہ وہ فتنہ ہے کہ جو اس تحریک سے پہلے کہیں اس کا کوئی ترجمہ نہیں تھا ان لوگوں نے اس آیت میں دو مقام پر گڑھ بڑھ کی ایک تدعونہ میں اور دوسرا عباد میں اور یہ گڑھ بڑھ میں اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہا یہ گڑھ بڑھ قرآن خود بیان کر رہا اگر ماں قبل دیکھو وہ بتائے گا کہ یہ ترجمہ جھوٹا ہے کہ اگر تدعونہ کمانا پوجھنا کرو گے تدعونہ کمانا پکارنا کرو گے تو ترجمہ جھوٹا ہوگا اور دوسرا عباد سے مراد اگر انسان لوگے عباد سے مراد انسان بندے کا لفظ جو ہے وہ مخلوق پہ بولا گیا ہے مملوک جو چیز ہے اس کو بندہ کہہ دیا جاتا ہے تو رب زلجلال کی اس قرآن میں عباد کا مطلب ہے مملوک مملوک جو کسی کے ملک میں ہو جو کسی کے آلڈر کے نیچے ہو اور یہ کائنات کی ہر چیز جو ہے اس کو اس طرح تعبیر کیا جاتا ہے اب وہاں ہر چیز پر جو آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے اس پر عبد کا اطلاع کر دیا گیا ہے تو یہاں پر جو عباد کا لفظ اور تَدعُونَا کا جو لفظ ہے اس کے لئے بات کو سمجھنا ہے بارداد کیا ہے اس کا معنی تَدعُونَا کا معنی کیا جاتا ہے پکارنا اور عباد کا معنی کیا جاتا ہے بندے اور بندہ مانا کرنا غلط نہیں لیکن اس سے مراد انسان جو کہ ولی ہیں وہ مراد لینا یہ غلط ہے بندے بول کے مراد مملوک ہے مملوک مخلوق وہ اگر مراد لیں گے تو پھر غلطی نہیں ہوگی اور اگر اس سے مراد انسان لیے جائیں گے اپنی طرف سے تو پھر اس میں غلطی ہو جائے گی اس سلسلہ میں قرآن مجید کا اسلوب ہے اس کی وضاحت کے لیے پہلے چند وہ تفاصیر جس پر پوری امت کا اتفاق اور تفسیر معصور جو سند کے ساتھ تفسیر کی جاتی ہے جس میں بطور خاص تفسیر تبری ہے ابن جریر اور اس طرح تفسیر قرطبی ہے تفسیر بحر المحیط ہے اور دیگر ساری تفسیریں یعنی ان کے فتنہ کی ولادت سے پہلے پوری امت میں تمہیں ایک بھی ایسا مفسر نہیں ملے گا کہ جو اس مقام پر تدعو نہ کمانا جو ہے وہ پکار نہ کرتا ہو ساری امت کا اتفاق ہے کہ تدعو نہ کا یہ معنی یہاں پر پوجہ کرنا ہے بندگی کرنا ہے عبادت کرنا ہے پکار نہ نہیں ہے اور وہ اس کا معنی پکار کر کے یہ صدا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر یہ آیت فٹ کرنا چاہتے ہیں اور عبادن امثالکم جو بطوں کا لفظ ہے وہ نبی علیہ السلام کی ذات پر بولنا چاہتے ہیں سید عالم نور مجسم شفیع محظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر عبادن امثالکم کا لفظ فٹ کر کے پھر اپنے طرف سے شرک کیا جو فتوہ ہے اس کی دلیل دینا چاہتے ہیں کہ مازاللہ جو بندہ دنیا کے کسی کونوں میں بیٹھ کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہے وہ مکہ کے مشرکوں سے بڑا مشرک ہے یعنی یہ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ صرف سنگل مشرک نہیں کہتے ہیں ابو جال سے ان لوگوں کا شرک بڑا ہے جو دنیا کے کسی کونوں میں یا کہیں بھی بیٹھ کے نبی علیہ السلام کو پکارتے ہیں یا علیہ کو تو یہ کیوں مشرک ہے کہتا ہے قرآن کہہ رہا ہے ان اللہزین تدون من دون اللہ عبادن امثالکم اس طرح یعنی ان الفاظِ قرآن سے جن کے اندر نور ہے جن کے اندر تجلی ہے ان کو پیش کر کے مازاللہ وہ حقیدہ بیان کرنا چاہتے ہیں جس کی بنیاد پر صحابہ سے لے کر آج تک کوئی مسلمان شرک کے فتوے سے نہیں بشکے گا سارے کے سارے شرک کی فتوے کی لپیٹ میں آ جائیں گے اور اتنا گھمبیر شرک کا جالی فتوہ جو پوری امت میں لگ رہا ہے اس کی بیسکس چیز کو بنایا ہے قرآن مجید کو اور قرآن مجید کو کس طرح واردات کر کے دو لفظوں کے اندر تدونہ میں بھی واردات کی اور پھر عبادن امثالکم کے اندر بھی واردات کی اس سلسلہ میں جو تفسیر ابن جریر کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے ابن جریر نے مکمل اس کو اپنے سند کے ساتھ بیان کیا اور اس کی وضاحت اپنے انداز میں مکمل کی قال ابو جعفر یکول جل سناؤ لہا علائل مشرقین من عباطت الاسناء اوسان ابن جریر کہتے ہیں کہ اللہ یہ بات مشرقوں سے کہہ رہا چونکہ مخاطب کا سیگاہ ہے کہ تم جن کی عبادت کرتے ہو تو یہ کہہ رہا ہے کس کو اللہ مکہ شریف کے مشرقوں کو کیا کہہ رہا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کو جڑکی دے رہا ہے کہ تابدونہا جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کرتے ہو اب پکارنے والا مطلب نہیں بیان کیا ابن جریر نے جو پہلی تفسیر ہے سمت کی انہوں نے اس کا ترجمہ تابدون سے کیا اور پھر عبادت کا معنی کیا کیا وہ بہت بھی رب کے ملک میں ہیں عبادن امثالکم مثل کس لحاظے ہے جیسے تم رب کے ملک میں ہو ایسے وہ پتھر جنہیں تم خدا بنا بیٹھے وہ بھی رب کے ملک میں ہیں تمہارا اور ان کا کوئی فرق نہیں ہے کس لحاظے مثل ہے اگر یہ معنی نہ لیں تو پھر تو آگے قرآن مجید خود بیان کر رہا ہے اللہ فرماتا تمہارے ہاتھ ہیں ان کے تو ہاتھ ہی کوئی نہیں تمہاری آنکھیں ہیں ان کی تو ہاتھ ہی کوئی نہیں مطلب یہ تم خود ان سے افضل ہو ان بدوں سے اے مشرکو تم افضل ہو اپنے اجسام کے لحاظ سے اپنے آزا کے لحاظ سے اب یہ فرق رب کر رہا ہے جب میں تو پتا چلا کہ تم ان کی مثل نہیں ہو تو پھر مثل کس بنیاد میں ہو فرمایا تم بھی رب کی مخلوق ہو وہ بھی رب کی مخلوق ہے اس بنیاد پر رب زلجلال انہیں مثل کہہ رہا ہے اور یہ واضح کر رہا ہے کہ جو کسی کی مخلوق ہو وہ رب نہیں ہوتا جو کسی کا بنایا ہوا ہو وہ رب نہیں ہوتا جیسے تم بنے ہوئے ہو اور تم رب نہیں ہو ایسے بہت بھی کسی کے بنے ہوئے ہیں تو وہ رب نہیں ہے تو خالق کائنات جللالہو مشرقین مکہ کو دلیل کے ساتھ سمجھا رہا تھا کہ جن کی تم بندگی کرتے ہو جن کی تم پوجہ کرتے ہو مجھے چھوڑ کر میں سوا جن کی تم پوجہ کرتے ہو یہ تمہاری طرح ہی ہے نتیجہ کیا بنا جب تم نے اپنے آپ کو کبھی رب نہیں کہا تو انہیں رب کیوں کہتے ہو جب تم نے اپنے آپ تم نے اپنا کبھی کلمہ نہیں پڑا کہ تم یہ دعویٰ کرو اس وقت کے جو مشرقین مکہ بتوں کے پوجہ رہی ہے اور خود اپنے بارے دعویٰ نہیں کر رہے انہیں کہا گے تم خود ان سے افضل ہو اور اپنے بارے میں جب آج تک تم نے یہ کال نہیں کیا تو پھر یہ بھی تمہاری طرح مخلوق ہے یہ بھی مملوک ہے اور جب یہ مملوک اور مخلوق ہیں تو پھر ان کو سجدہ مت کرو سجدہ اس کو کرو جو سارے جہان کو پیدا کرنے والا ہے اب یہ تفسیر تیبری اس آیت کے تحت انہوں نے اس کو بیان کیا ہم ام لا کل ربکم کما انتم لہو ممالی جیسے تم رب کے ملک میں ہو ایسے یہ پتھر بتوں کا بھی رب کے ملک میں ہے جیسے تم رب کے ملک میں ہو ایسے یہ جس دعات کا تم نے پتھر وہ بت بنایا ہوا یہ بھی رب کے ملک میں ہے ملک میں ہونے کے لحاظ سے انہیں عباد کہا گیا اور باقاعدہ اس مقام پر مفسرین نے سوال کیا کہ عباد کا لفظ جامت پہ کیوں بولا جا رہا ہے عباد کا لفظ بے جان پہ کیوں بولا جا رہا ہے کیونکہ عمومی طور پر جو عباد کا لفظ ہے یہ جاندار پہ بولا جاتا ہے اور یہاں پر بے جان پہ بولا گیا یہاں پر بت پہ بولا گیا یہاں پہ جامت پہ بولا گیا اس کا باقاعدہ امام رازی نے تفسیر قبیر میں سوال کر کے جواب دیا تفسیر ساوی میں باقاعدہ سوال کر کے جواب دیا گیا البحر المحید میں باقاعدہ سوال کر کے جواب دیا گیا اگر یہ عباد سے مراد ہی انسان ہوتے تو پھر کوئی مفسر سوال نہ کرتا پھر تو انسانوں کو ہی کہا گیا پھر تو جنہیں کہنا چاہیے عباد انہیں ہی کہا گیا تو یہاں پر باقاعدہ سب نے سوال کر کے کہ عباد کہا گیا بت کو اور بت ہوتا ہے بے جان جبکہ عباد ہوتے ہیں جان والے تو بتوں کو بے جان اللہ نے عباد کیوں کہا ہے یہ سوال کر کے رب زلجلال کے کلام سے پھر سب نے یہ جواب دیا کہ یہاں پر اس جہت میں کہ جس طرح وہ بندہ جس کے آزا جواب دے چکے ہو اسے کوئی سنائی نہ دیتا ہو اور کچھ اس کو خبر نہ آتی ہو اور اپنا نفع نقصان نہ جانتا ہو اس جہت میں بت اس کے ساتھ مشترکا ہے یہ بت نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں نہ سمجھا سکتے ہیں اس جہت کی بنیاد پر رب زلجلال نے ان بے جان چیزوں پر بھی لفظ عباد کا اطلاع فرما دیا ہے اب اس سلسلہ میں تفسیر کرتبی کے اندر جو اس کی وضاحت کی گئی تفسیر کرتبی میں یہ آراف کی جو آیت نمبر چڑھان میں ہے کہا گا اِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ معنی کیا ہے تَعْبُدُونَ تَدْعُونَ کا معنی کیا ہے تَعْبُدُونَ اردو میں کیا بنے گا پوجتے ہو نہ کہ پکارتے ہو اب پکارنا اور پوجنے میں فرق ہے پکارتا مومن امتی ہے اپنے نبی علیہ السلام کو مگر پوجتا نہیں ہے پوجا رب کو جاتا ہے اور پکارا رب کے بندوں کو بھی جاتا ہے چلو اس پکار کا کوئی قائل نہیں آج جب مشکل بنتی ہے تو یہ پکارتا ہے کہ میرے بھائی فوراں پہنچو میں مر رہا ہوں اگر پکار ہی پوجا ہے تو پھر تو یہ ہر وقت ہر جگہ یہ شرک کیا جا رہا کہ پکار پر پوجا کا اطلاع کر دیا جائے پکار اور چیز ہے اور پوجنا اور چیز ہے لفظ دعا قرآن مجید میں یہ مشترک ہے اس کا معنی پکارنا بھی ہے اس کا معنی پوجنا بھی ہے مگر اسلوب بیان کرے گا کہ اس مقام پر اس کا معنی کیا ہے اب اسی آیت کے اندر دو بار اس کا استعمال ہوا اور دو بار کا استعمال ہی بزاہ کر رہا ہے کہ جسے تھوڑی سی بھی قرآن کی سمجھ ہوگی وہ اس تدعونا کا معنی تابدون کرے گا پکارنا نہیں کرے گا بلکہ پوجنا کرے گا اب یہ ساری امت کے مفسرین ایک طرف اور وہابی سوچ ایک طرف ساری امت کے مفسرین وہ سارے محدثین ان کی مشترکہ ایک ہی بصیرت ہے جو صحابہ سے چل کے آئی ہے اس مقام پر کسی نے مانا جو ہے پوجنے کے ساتھ کیا ہے اور پکارنے کے ساتھ نہیں کیا اب تابدون سے مانا کیا اور اس کو اگر آیت میں سمجھے تو اس سے بھی پتا چلے گا کیسے کہ خالق کائنات جللہ جلالہو ارشاد فرماتا ہے اِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اِبَادٌ اَمْسَالُكُمْ جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو تمہاری طرح ہی مملوک ہیں جب تم مملوک ہو تو اپنے آپ کو رب نہیں سمجھتے تو وہ بھی مملوک ہے انہیں تم نے رب کیوں بنایا ہوا ہے آگے اللہ فرماتا ہے فَدْعُوْهُمْ پکارو ان کو اب وہی لفظ دعا ہے فَدْعُوْهُمْ فَلْيَسْتَجِبُوْلَكُمْ بُلَاؤْوْنَ یہ پھر تمہیں جواب دیں اگر یہ سچے ہیں تو اب یہاں پر یہ جو دوسری بار لفظ فَدْعُوْمْ آیا ہے اگر پہلے تَدْعُوْنَا کَمَانَا بھی پکارنا ہے تو پھر تو کلام میں لگ بلازمار ہے پھر تو ایسے جیسے کہا جائے آبِ زمزم کا پانی ہے جب پہلے اللہ کو کہا ہی یہ جارہا ہے کہ تم بتوں کو پکارتے ہو آگے پھر کیوں کہا جا رہے پکارو جب پکار پہلے ہی ان سے ثابت ہے جب وہ دھندہ ہی پکار کا کرتے ہیں جب وہ ہر وقت بتوں کی پکار میں ہیں تو پھر وہ کام تو پہلے کر رہے ہیں اور جو کام پہلے تو اس میں مصروف ہو اسے یہ کہنا کہ یہ کام کرو اب جو نماز پڑھ رہا اسے کہو نماز پڑھو جو روزہ رکھے اسے کہو روزہ رکھو جو کھانا کھا رہا اسے کہو کھانا کھاؤ اگر دیکھ رہے ہو کہ وہ کھانا کھا رہا ہے اور پھر کہتو نہیں نہیں کھانا کھاؤ وہ کہے گا میں تو کھا رہا ہوں کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ میں کھا رہا ہوں اب جو کام پہلے ہو رہا ہو دوبارہ اس کا حکم دینا یہی کام کرو یہ تحصیل حاصل ہے تحصیل حاصل لغو ہے اور اللہ کا کلام لغو سے پاک ہے اس بنیاد پر جب رب سل جلال اس آیت میں حکم دے رہا ہے کہ فدوہم پکارو تم اپنے بتوں کو وہ پتہ لگتا ہے تمہیں کہ جواب دیتے ہیں یا نہیں دیتے انہیں چاہیے کہ جیسے تم نے مانا ہوا وہ تمہیں جواب دے اب رب سل جلال کا نئے سرے سے انہیں حکم دینا کہ پکارو تم یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پہلے جو تدونا ہے وہ پوجنے کے معنی میں ہے وہ پکارنے کے معنی میں نہیں ہے اگر وہ بھی پکارنے کے معنی میں ہوتا تو پکاروالا مطلب تو ثابت تھا پھر آگے اللہ کہتا تم پکار رہے ہو یہ جواب نہیں دیتے اللہ کہتا آپ پکارو پتہ چلے کہ یہ جواب نہیں دیتے تو پتہ چلا کہ جو پہلا تدونا ہے وہ پکارنے کے معنی میں نہیں وہ پوجنے کے معنی میں ہے اب دیکھو خود قرآنی آیت اس کو وزبازے کر رہی ہے اور قرآن مجید کی دوسری آیات کی طرف جانا تو بات کا محمد ہے اسی آیت میں چار لفظ بعد وہ لکھا ہوا ہے جس سے پتہ چل رہا ہے کہ عربی زبان میں ایک ایک لفظ کے ہزار ہزار معنی بھی ہیں اور اتنی وزت ہے اب دعا کا معنی پوجنا بھی ہے دعا کا معنی پکارنا بھی ہے بہت پرست پوجتے ہیں اپنے بتوں کو اور پھر ان کو پوجتے ہوئے پکارتے ہیں اور اللہ کے بندے رب کے سوا کسی کو پوجتے نہیں ہیں بندگی صرف اور صرف خدا کی ذات کی ہے اور رب کی دیہوی توفیق سے رب والوں کی طاقت کو تسلیم کرتے ہیں اب یہاں پر تفسیرِ قرطبی پیش کر رہا ہوں تفسیرِ قرطبی کے یہ الفاظ انَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ کا معنی کیا تابدون کہ جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو من دون اللہ کا معنی کیا غیر اللہ کون ہے یہ کہتے ہیں سمیت الاؤسان عبادہ امام قرطبی کہتے ہیں اوسان کا نام رب نے عباد رکھ دیا اوسان بسن کی جمع بتوں کا نام رب نے کیا رکھا عباد لِأَنَّهَا مَمْلُوْكَةُ لِلَّهِ مُسَخْخَرَ کہ جیسے انسان رب کی حکم کے آگے ان کی مجال نہیں کہ کوئی دم مارے ایسے بت بھی رب کی حکم کے تابے مسخر ہیں مملوک ہیں اور اس نسبت کی بنیاد پر رب نے عباد ان کو کہہ دیا وہ جو مدینہ شریف میں جو مکہ شریف میں جب یہ قرآن نازل ہوا اور مکی مکی زندگی میں مشرقین کو بطور ایک خاص جب سمجھایا جا رہا تھا تو وہاں پر میں پورے وصوق سے اور ہزار ہاں احادیث کے ذخیرے پر نظر رکھتے ہوئے اس بات کو اعلان کر رہا ہوں اس تفسیر میں رب زلجلال نے ان بتوں کے خلاف یہ آیت نازل کی اور بتوں کے پجاریوں کے خلاف یہ آیت نازل کی اور یہ ہے اس وقت کا سب سے بڑا ظلم اور سب سے بڑی خیالت کہ جو رب زلجلال نے بتوں کے مضمت کی اسے کھیج کے رب کے ولیوں پہ چسپاں کیا جا رہا ہے یہ ہے باردہ اور اس سلسلہ میں اب دیکھو ساری امت تو جھوٹ نہیں ہو گئی یہ کرتبی کو تو امام احمد ارزا بریلوی نے نہیں پڑھایا یہ ابن جریر تو بریلی شریف کا شاگرد نہیں ہے پوری امت کی ہر صدی کا مفسر اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ یہاں پر اوسان اور بتوں کی بات ہو رہی ہے اور بتوں کے جو پجاری ہیں بتوں کی پولا کرنے والے ان کو رب زلجلال کہہ رہا ہے یہ تمہاری مثل عباد ہے عباد کا مطلب کیا جیسے تم مملوک ہو یہ بھی مملوک ہے جب تمہیں اپنی صلاحیت کا پتہ ہے اور تم پتہ ہے کہ رب کے سامنے تم اکر نہیں سکتے جب جیسے تم نہیں اکر سکتے یہ تمہارے پتھر بھی نہیں اکر سکتے بلکہ اللہ نے فرما تم تو ان سے اچھے ہو اس لحاظ سے کہ تمہارے ہاتھ بھی چلتے پھرتے ہو تم دیکھتے ہو وہ تو یہ بھی نہیں کر سکتے جب تم یہ صفتیں رکھ کے بھی رب کی حکم کے تابع ہو تو جن میں یہ صفتیں نہیں ان کو تم نے کیسے رب مان لیا ہے اس انداز میں یعنی خالق کائنات جلال جلالہ نے مضمون کو ترقی کے ساتھ آگے پڑھایا ہے اور یہاں یہ کرتبی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے مملوک عباد سے مراد مملوک ہے اور بتھ ہیں اب کہتے ہیں لَمَّا اِيَتَقَدَ الْمُشْرِقُونَ اَنَّ الْإِسْلْأَسْنَامَ تَدُرُّو وَتَنْفَو اَجْرَحَ مَجْرَ النَّاسِ کہ جس وقت مشرقوں کا عقیدہ تھا کہ بہت نقصان بھی دے لیتے ہیں بہت نفع بھی دے لیتے ہیں تو نفع نقصان دینا ظاہری طور پر یہ انسانوں کا کام ہے کہ کسی کو کوئی فائدہ دے دے کسی کوئی کوئی نقصان دے دے تو رب زلجلال نے ان کے گمان کے مطابق جیسے مخالف کی سوچ کے مطابق بات کر دی جاتی ہے تو اللہ نے ان ماننے والوں کے بتوں کے ماننے والوں کے ذہن کے مطابق بتوں کو عباد کہہ دیا کہ تم یہ بنائے ہوے ہو تم نے انہیں عباد سمجھا ہوا ہے اور تم ان کی ایسی صفتیں مان رہے ہو حالانکہ تمہاری اپنی صفتیں ان سے زیادہ طاقتوار ہیں جب بندے ہو کے تم ان سے طاقتوار ہو تو تم نے ان کو کیسے اپنا مولا بنا رکھا ہے اس کی مثال اس طرح قیامت کے دن اللہ فرمائے گا مشریکوں کو اینہ شرکاہ کم کہاں ہے تمہارے شریک جو تم نے میرے شریک بنائے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رب مان گیا کہ میرے شریک ہیں مطلب یہ ہے کہ رب مخالف کے ذہن کے مطابق بات کر رہا کہ میرا تو کوئی شریک نہیں لیکن تم نے بنائے ہوئے تھے تم نے جو بنائے ہوئے تھے پیش کرو اب تو ایسے ہی یہاں پر مشریکین مکہ کا جو ذہن تھا کہ یہ دے سکتے ہیں یہ فائدہ کر سکتے ہیں اور دینا اور فائدہ کرنا اس لحاظ سے اللہ نے ان کے ذہن کے مطابق فرما یہ تو عباد ہے جیسے آگے جا کے تم سے کچھ نہیں ہو سکتا اور تم رب کے مملوک ہو ایسے یہ بھی رب کے مملوک ہیں رب کا حکم نہ ہو تم ہاتھ نہیں علا سکتے ان کے تو ہاتھ ہیں انہیں یہ کیا کریں گے تو خالق کائنات جللہ جلال انہیں امام پرتبی کہتے ہیں کہ ان مشریکین کے گمان کے مطابق جو بتوں کی حیثیت تھی اس کے مطابق عباد کا لفظ اس پر بول دیا کہ وہ شکل ایسی بناتے ہیں جیسے انسانی شکل ہوتی ہے کہا بتوں کو کہا اور عباد کا لفظ اس لیے بولا کہ انہوں نے بتوں کو عباد کے ساتھ ملایا ہوا ہے اور خالق کائنات فرق بیان کر رہا ہے کہ بتوں میں بھی اور عباد میں بھی فرق ہے اس مقام پر جو تفسیر خازن ہے اس کے اندر بڑی تفسیر کے ساتھ کہا گیا یعنی امام خازن کہتے ہیں امام خازن کہتے ہیں انہ اللہزین تدعونہ سے مراد کیا ہے جنہوں نے فرمائے وہ بت جن کے یہ مشرق عبادت کرتے ہیں جیسے کفار رب کے ملک میں ہیں ایسے ہی بت بھی رب کے ملک میں ہیں یہ خازن بھی وہی بات بیان کر رہے ہیں یعنی پوری امت اس بات پر متفق ہے کہ عبادن امسالو کم جو نے کہا گیا بتوں کو تو اس چیز میں نسبت اس لحاظ سے تشبیح دی جا رہی ہے کہ اے مشرقو تم بھی رب کے ملک میں ہو اور یہ بت بھی رب کے ملک میں ہیں جو کسی کے ملک میں ہو اس کی مجال نہیں کیا اس کی آگے کھڑا ہو سکے تو یہ جن کو تم رب کے سامنے کھڑا کرنا چاہتے ہو یہ کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں تم بھی مملوک ہو یہ بھی مملوک ہے تم مملوک کا مطلب سمجھانے کے لیے رب زلجلال نے ان پر عباد کا اطلاع کیا اور عباد کا لفظ جامد پر اور بے جام چیز پر ان کے گمان کے مطابق کیا جو گمان مشرقین مکہ ان کے بارے میں اپنا بنائے ہوئے تھے اور اس مقام پر آگے تفسیر بحر المحیط اس میں ان اللزین تدعون من دون اللہ سورہ آراف کی اس آیت میں کہا گیا سمی الاسنام عبادہ یہاں پر بتوں کو عباد کہا گیا یعنی ہر ہر مفصل یہ گواہی دیتا ہے سمی الاسنام عبادہ کہ امثال عبادن امثالکم ولیوں کو نہیں کہا گیا عبادن امثالکم انسانوں کو نہیں کہا گیا چونکہ یہاں پر بت ہے اور بتوں کو عباد کہا گیا تو لفظ عباد جس طرح باقی مخلوقات پر بحیثیت آجز کے اس کا اطلاع ہوتا ہے اور بت کو یہ ظہر کرنے کے لیے کہ اللہ کے ملک میں ہے حب زلجلال نے ان پر اس کا اطلاع فرما دیا وَإِنْ قَانَتْ جَمَادَاتْ امامِ بحرِ محیط میں ابن حیان کہتے ہیں کہ اگرچہ وہ جمادات ہیں لیکن پھر بھی رب نے عباد کہہ دیا لِنَّهُمْ قَانُوا يَا تَقِدُونَ فِيهَا اس واسطے کہ مشرقوں کا عقیدہ تھا انہا تدر و تنفاؤ کہ یہ فائدہ دے لیتے ہیں یہ نقصان بھی دے لیتے ہیں تو مشرقوں کا عقیدہ تھا یہ فائدہ دیتے ہیں یہ نقصان دیتے ہیں رب زلجلال نے ان کی عقیدے کو مزد نظر رکھ کے انہیں ان کی معلومات کے مطابق سمجھانے کے لیے کہ تم جو نظریہ بنائے ہوئے اس کے مطابق بھی یہ راب نہیں بن سکتے اس واسطے کہ یہ عباد ہے یہ مملوک ہے یہ میرے کلٹرول کے نیچے ہے یہ میری حکم کے تابع ہے ان کا وجود میرے تخلیق سے یہ پتھر پیدا ہوئے ہیں اپنا ان کا کوئی وجود نہ تھا تو خالق کائنات جللہ جلالہو یہ الفاظ استعمال کر کے مشرقوں کو بتدریج اس بات کی طرف لانا چاہتا ہے کہ جو تم نے ان کو خدا بنا لیا تو یہ تم بھول میں ہو یہ تمہارا مقابلہ بھی کر سکتے تمہارے رب کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں اب اس مقام پر آگے جو لفظ بولے رب زلجلال نے تو وہ کیا ہے خالق کائنات فرماتا ہے کیا ہے ان کے قدم جن سے یہ چلتے ہیں کیا ہے ان کے کان جن سے یہ سنتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی استفہام انکاری سے نفی کر رہا ہے یہ جو تم نے گھڑ کے رکھے ہوئے ہیں ان کے تو ہاتھ بھی نہیں ہیں مطلق کے انی فرما وہ جن سے پکڑ سکے ان کے قدم بھی نہیں کہ وہ جن سے چل سکے ان کی آنچھیں بھی نہیں کہ وہ جن سے دیکھ سکے اور ان کے کان بھی نہیں کہ وہ جن سے سن سکے اور مکہ کے مشرقوں تم میں سے کون ہے جس کے قدم نہ ہو اور تم میں سے کون ہے جس کے ہاتھ نہ ہو اور تم میں سے کون ہے جس کی آنکھیں نہ ہو اور تم میں سے کون ہے جس کی زبان نہ ہو یہ ان کو شعور دے رہا ہے کہ کتنی تمہاری مات ماری گئی ہے جو تم سے ادنا ہے ان کو تم نے رب کے مقابلے میں کھڑا کر دیا یہ تو تمہارے امپ اللہ نہیں ہو سکتے یہ رب کی برابری کیسے کریں گے کہاں ان کے ہاتھ جن سے پکڑے کہاں ان کے قدم جن سے یہ چلے کہاں ان کی آنکھیں جن سے یہ دیکھے کہاں ان کے کان جن سے یہ سنے ان میں کوئی صفت بھی موجود نہیں ہے اور تم میں سب میں یہ صفتیں موجود ہیں تمہارے ہاتھ بھی ہیں تمہارے کان بھی ہیں تمہاری آنکھیں بھی ہیں تو خالق کائنات جللہ جلالہ ان کو جنجوڑ کے توحید کی طرف لانا چاہتا ہے کہ یہ تم بڑا ظلم کر رہے ہو کہ شان سٹیٹس کے مطابق کسی کی بیان کی جاتی ہے یہ تو انسانی مرتبے پر بھی آنے کے قابل نہیں تم اس کو رحمانی مرتبے تک پہنچا رہے ہو اور اللہ کی انہیت تک لے جا رہے ہو تو خالق کائنات جللہ جلالہ نے اس طرح مثال دے کر ذات نہیں ہو سکتی ان بتوں کے لحاظ سے یہ ساری چیزیں ان کی بیان کر کے اللہ فرماتا ہے کہ یہ ان میں نہیں ہیں اور تم میں یہ ہے لہٰذا تمہیں اپنے بارے میں سوچو گے وفی انفوسکم افلا تب سے روم اگر اپنی ذات میں غور کرو تمہیں پتا چلے گا کہ اللہ وعدہو لا شریک ہے اب یہاں پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر جو موجود ہے روشنی وہ ایک طویل مضمون ہے جس میں یہ ایک ارشاد فرما دیا جو حدیث سند کے لحاظ سے ہر لحاظ سے ہر غبار سے پاک ہے جس وقت ایک خاص ایک بندہ نوافل فرائز تو فرائز رہے گا نوافل پر بھی پابندی کرتا ہے تقرب حاصل کرتا ہے اللہ فرماتا میں اس کے کان بنتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے میں اس کی آنکھ بنتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے میں اس کی میری قدرت اس کے قدم بن جاتی ہے جن سے چلتا میری قدرت اس کی ہاتھ بنتی ہے اب جن سے وہ پکڑتا ہے یہ مقام ایک انسان کو مل گیا کہ جس کے آزام رب کی قدرت ہے اور ادھر بنت ہیں ادھر ولی ہے اور فرق قرآن و سنت نے بیان کیا قرآن نے بیان کر دیا کہ بنت کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا اور سنت نے بیان کیا ولی کا ہاتھ قدرت الہی کا مذر ہوتا ہے وہ بیٹھے بغداد میں ہاتھ کائنات کی دوسرے کونے میں جا سکتا ہے اب اس چیز سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ رب جو تانے دے رہا ہے اے مشرقو اپنے بنتوں کو دیکھو کہاں ان کے ہاتھ کہاں ان کے قدم کہاں ان کی آنکھیں کہاں ان کے ایک کان حب زلجلال ادھر یہ فرماتا ہے ادھر حدیثِ قدسی ہے پر میرے بندے کی قدرتوں پر تم کوئی شک نہ کرو چونکہ میری قدرت اس کی ہاتھوں میں داخل ہو چکی ہے میری قدرت ہے جس کی وجہ سے وہ پکڑتا ہے چلتا ہے پھرتا ہے اور یہاں اتنی وضاحت کے باوجود پھر بھی باطل پرست اس کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ اس کی قدرت اللہ کی قدرت کانوں میں آ جاتی ہے مطلب کیا وہ پسند وہ سنتا ہے جو رب کو پسند ہو وہ دیکھتا ہے جو رب کو پسند ہو وہ پکڑتا ہے جو رب کو پسند ہو اور ادھر جاتا ہے جو رب کو پسند ہو یہ مطلب ہے نہ کہ یہ مطلب جو تم بیان کر رہے ہو کہ بیشتا کہیں ہے پکڑ کہیں سے لیتا ہے اور پوری کائنات میں اس کو تصرف کی طاقت مل جاتی ہے تو یہ معنی جو لوگوں کی طرف سے بیان کیا جاتا ہے یہ ایک فیصد بھی الفاظ میں اس کی گنجائش نہیں ہے اس واسطے کہ جو اسے رب اپنا ولی بنا لے اور محبوب بنا لے اور ابھی تک اس کے کان گندی ہوں تو وہ ولی بنے گا کیسے اس نے یہ کورس پہلے کیا ہے کہ وہ سنتا ہے جو رب کو پسند ہے وہ دیکھتا ہے جو رب کو پسند ہے یعنی جو سٹیج ہے کہ جب اللہ کی قدرت کان بن جاتی ہے بندے کی اس سے پہلے کا نساب بعد میں بنایا جا رہا ہے اس نے اپنے آپ کو پابند کیا اپنے آزا کو کہ میری زبان وہ بولنا ہے جو میرے رب کو پسند ہے میری آنکھ تو نے وہ دیکھنا ہے جو میرے رب کو پسند ہے اور میرے کان وہ سننا ہے جو رب کو پسند ہے اور میرے ہاتھ وہ چیز پتر نہیں ہے جو رب کو پسند ہے اس نے کئی سال یہ چلہ کٹا پھر رب نے اسے اپنا محبوب بنا لیا اب جا کے رب کی قدرتیں آگئی ہیں تو یہ کیسے ہیں مگر پھر اس کو زیرو پوائنٹ پہ لاکے کھڑا کرنا چاہتے ہیں اللہ تو بطور انعام یہ دے رہا ہے کہ بندوں تم نے میرے ہاں مزدوری کی میں نے اپنی قدرت کا تمہیں محر بنا دیا تم مخلوق ہو تم مقدور ہو میری عطا کے بغیر تم کچھ بھی نہیں ہو ویروس راب کا جلوہ اگر لکڑی پہ جا گئے اور موسیٰ علیہ السلام کا اچھا لاکھو جادو گروہ کے ساپ عرب کر جائے تو شرک نہیں بنتا تو ہی نہیں بنتی ہے لکڑی کو عظمت مل گئی لکڑی نے مشکل کشائی کر لی لکڑی نے حاجت روائی کر لی لکڑی میں پاور آ گئی اس سے شرک نہیں بنا اس سے تو ہی زہر ہوئی ہے اگر لکڑی میں پاور آ جائے تو شرک نہیں ولی میں آ جائے تو پھر شرک کیوں ہے محتشم سامین حضرات اب دیکھو یعنی تھوڑی سی بھی اگر بندے کی اکل سلامت ہو تو وہ اس جگہ غلطی نہیں کر سکتا لیکن یہاں انہوں نے غلطی نہیں کی جان بوجھ کے یہ کیا وہ باطل سے ادھار کھائے ہیں اور ان کا مقصد یہ ہے برطانوی وزارت خارجہ سے اس وقت کا ان کا معاہدہ ہے میرے پاس اس کی فوٹوکاپی موجود ہے جس میں اس وقت یہ تیہ ہوا تھا کہ یہ یہ کام تم نے ہمارے لئے کرنے ہیں اور یہ اس طرح وہ کام سارے ان کی مرضی کے مطابق کر رہے ہیں اور یہ اب ایک آیت میں دیکھو دو وارداتے ہیں ایک ہے تدعونہ میں اور دوسری ہے عبادن امثالکم میں اور واردات پھر اس قدر ہے اب یہ قرآن مجید ہے نا جو حاجیوں کو گمراہ کرنے کے لئے ہر سال لاکھوں کی تعداد میں تقسیم کیے جاتے ہیں اب اس میں دیکھو اس ترجمے کو بیان کرتے ہوئے یہ کہا گیا لکھا ہے واقعی تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو وہ بھی تم ہی جیسے بندے ہیں آگے حاشی میں لکھا گیا یعنی جب وہ زندہ تھے یعنی جب وہ زندہ تھے تو مطلب یہ ہے کہ اب انہوں نے انسانی سوچ کو ادھرانے نہیں دینا جو قرآن کہتا قرآن نے کہا بتوں کو اور ان کا گھر بندہ کہنے سے پورا نہیں ہوا پھر ساتھ یہ کہا جب وہ زندہ تھے تاکہ لوگ سمجھے کہ یہ ولیوں کے بارے میں یہ ہے یعنی جب وہ زندہ تھے کہ وہ بھی تمہاری مثل بندے ہیں یعنی جب وہ زندہ تھے اب دیکھو یعنی اس سے بڑی کوئی خیانت ہو سکتی ہے کہ رب کا قرآن پیش کر کے اپنے زہلیلے لٹریچر پر اوپر چینی رب کے کلام کی چڑھا کے مٹھاس اور لوگوں کو کھلا دینا چاہتے ہیں لوگ جو ہیں اسی میں محاذ اللہ کتنے ہزاروں طبعہ برباب ہو جاتے ہیں اور یہ دیکھو وہاں سے ملا ہے اور یہ دیکھو ہمارا اردو میں لکھا ہوا ہے اور یہ اس میں سمجھایا جا رہا ہے نہ قرآن راضی ہے نہ نبی علیہ السلام راضی ہے نہ اللہ راضی ہے یہ مطلب سمجھا کے وہ تو ان کی طرف متوجہ کرتا ہے اور بہت تھے جن کا مرس تھا رائج اس وقت اور ان کو ہٹانے کے لیے رب زلجلال نے قرآن نازل کیا آج یہ فتنہ جو ہر طرف پہلایا جا رہا ہے اس کے پردے چاٹ کرنا آلیہ حق یہ تمہاری ذمہ داری ہے ادارہ سلات مستقیم پاکستان اس لیے اس قرب اور درب اور ترب کو محسوس کرتا ہے کہ یہ تمام لٹریچر تمام آیات اس کو فورم پر لا کے سمجھایا جائے اور لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے کہ دیکھو کمے کو منار بنا دیا گیا منار کو کمہ بنا دیا گیا اندھیرے کو سلیرہ کہا جا رہا ہے اور سلیرے کو ادھیرہ کہا جا رہا ہے ساری امت کو سمجھ نہیں آئی اور آج ان لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے ساری امت یہ کہتی ہے کہ یہاں پر تد اونا کمانا تاب ادونا ہے اور یہ کہتے ہیں نہیں تد اونا کمانا یہاں پر پکارنا ہے کسی بلی نبی کو اگر پکار ہوگے تو شرک تمہارا ابو جال سے بڑا ہو جائے گا اور ساری امت کہتی ہے عباد امسالوکم اوسان ہیں اسنام ہیں ساری امت کی صدیان سارے مفسر یہ کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں عباد امسال سے مراد داتا صاحب ہے یہ کہتے ہیں عباد امسال سے مراد گھوش پاک ہے اب اپنی طرف سے ان لوگوں نے یہ جو گھڑا ہوا دین اس پر جو قرآن کا اوپر لیبر لگایا ہوا ہے یہ وقت کا سب سے بڑا فتنہ ہے جس کو مٹانا لازم ہے تاکہ لوگ ریلیو محسوس کرے کہ ہم نے شرک نہیں کیا ہم نے وہی عقیدہ رکھا ہے جو صفہ والوں کو عطا کیا گیا تھا اب یہ آیات قرآن مجید برحان رشید میں آپ سب قرآن کھول کے دیکھ سکتے ہیں آگے جا کر ایک آیت نے یعنی چونکہ اللہ کو پتا ہے کہ ایسے بھی فتنے آئیں گے تو اس کے کلام نے ہر فتنے کا جواب خود دیا خود قرآن میں ہی بازے کر رکھا ہے کہ جب کوئی قرآن کو بگاڑنا چاہے یعنی اپنی مرضی کے مطلب ڈالنا چاہے تو آخر یہ اللہ کا کلام ہے یہ کسی کو چوری نہیں کرنے دیتا ہاں کسی کی بصیرہ تو قرآن بتا رہتا ہے کہ فلان چوری کر رہا ہے اور اس جگہ سے چوری کر رہا ہے یہاں پر رب زلجلال نے مسلسل آگے آیات اس سلسلہ میں نازل فرمائیں وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِعُونَ نَسْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ یَنْ سُرُونَ وہ جن کی تم اللہ کے سوا بندگی کرتے ہو پوجا کرتے ہو وہ اب تمہاری مدد نہیں کر سکتے اور نہیں وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں وَالَا أَنفُسَهُمْ یَنْ سُرُونَ اپنی بھی نہیں کر سکتے اور تمہاری بھی نہیں کر سکتے اب یہاں سے بھی ایک کرینہ سمجھ میں آتا ہے ان لوگوں کے بقول جو کچھ سمجھایا جا رہا ہے پھر مطلب یہ بنے گا ان کے لحاظ سے کہ اگر کوئی قبر میں موجود فوت شدہ انسان اس کو پکارا جائے تو پھر تو شرک بنے گا لیکن اگر زندہ کو جو ابھی فوت نہیں ہوا اگر اسے اللہ مان لیا جائے تو پھر کچھ نہیں ہوگا ان کی سوچ کے مطابق ان کے نظریہ کے مطابق کیوں اب اللہ فرماتا ہے لَا يَسْتَتِعُونَ نَسْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْسُرُونَ نہ وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں نہ آپ نہیں کر سکتے ہیں حالانکہ زندہ بندہ دوسروں کی بھی کر سکتا ہے اپنی بھی کر سکتا ہے ایسے اپنے آپ کو آگ میں گرنے سے بچا سکتا ہے پیچھ ہٹ جائے اپنے آپ کو پانی میں ڈوبنے سے بچا سکتا ہے پیچھ ہٹ جائے بات ہے بھت کی اللہ فرماتا ہے جو گرمی میں رکھی ہو تو گرمی میں پڑے رہیں گے اپنی آپ کی مدد نہیں کر سکتے سردی میں رکھی ہے تو سردی میں پڑے رہیں گے اپنی مدد نہیں کر سکتے جب آپ نہیں نہیں کر سکتے تو تمہاری کیسے کر سکیں گے اب بتوں کی جگہ اگر لے آؤ قبروں کو اور بتوں کی جگہ ان کے کہنے پر اگر لے آؤ ولیوں کو تو پھر تمہاز اللہ شرک کا دروازہ کھل جائے گا ان کے کہنے کے مطابق چلو وہ جو قبروں میں چلے گئے ان کو نہ مانا جائے لیکن جو صفتیں بیان کی جارے پر اگر لے آؤ ولیوں کو تو پھر تمہاز اللہ شرک کا دروازہ کھل جائے گا ان کے کہنے کے مطابق چلو وہ جو قبروں میں چلے گئے ان کو نہ مانا جائے لیکن جو صفتیں بیان کی جارے ہی ہیں ان کے لحاظ سے بتوں کے لحاظ سے وہ تو زندوں میں پائی جائیں گی کہا گا بت کو مت مانو تمہاری بھی مدد نہیں کر سکتا اپنی بھی نہیں کر سکتا تو زندہ بندہ اپنی بھی سکتا کسی اور کی بھی قد کر سکتا تو پھر تو اس کو ماننے کی گنجائے سے نکل آئے گی ماذا اللہ کہ جو زندہ انسان ہے اسے الہ مان لیا جائے تو کوئی شرک نہیں ہوتا حالانکہ میرے رب کے ساتھ کوئی شریک نہیں نہ کوئی کمر والا شریک ہے نہ کوئی بازار میں چلنے والا شریک ہے اور یہ مطلب دب نکل سکتا ہے جب وہ سمجھا جائے جو صفحہ والوں کو سمجھا گیا ہے کہ یہاں پر عباد سے مراد بت ہے اور بتوں کی بات ہو رہی ہے اور رب ذل جلال فرما رہا ہے نہ وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں لہٰذا ایسے جو ہے ان کو تم اپنا کیوں مابود بناتے ہو مابود اسے بناو جو تمہاری بھی مدد کرتا ہے اور سب کی مدد کرنے والا ہے اب اس میں کول فیصل اگلی آیت ہے یعنی یہ مضمون شروع آتا چورانوے سے تو آیت نمبر اٹھانوے اس نے سارے پردے اتار کر رکھ دیئے خالق کائنات فرماتا ہے وَإِن تَدْعُوْهُمْ إِلَى الْحُدَى لَا يَسْمَعُو اگر تم ان بتوں کو رہنمائی کی طرف بلاؤ تو یہ سنتے ہی نہیں اب بات تو ایک ہی چیز کی ہو رہی ہے ان کے لحاظے ہو رہی ہے ولیوں کی ہمارا لحاظے ہو رہی ہے بتوں کی اب اس لسل آیات میں خطاب ہے اللہ تعالیٰ فرماتا وَإِن تَدْعُوْهُمْ إِلَى الْحُدَى ہم ترجمہ کریں گے اگر تم بلاؤ ان بتوں کو ادایت کی طرف لا يسمع وہ سنیں گے ہی نہیں کیونکہ ان کے کہان ہی نہیں وہ سنیں نہیں سکتے اب آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے فرماؤ وَتَرَاہُمْ يَنْزُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْسِرُونَ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو مجھرکوں نے گھاڑ کے رکھے ہوئے ہیں اور اتنی اتنی موٹی ان کی آنکھیں بنائی ہوئی ہیں تَرَاہُمْ تُمْ ان کو دیکھتے ہو يَنْزُرُونَ إِلَيْكَ کہ تمہاری طرف نظر کر رہے ہیں وَهُمْ لَا يُبْسِرُونَ مگر تمہیں تک نہیں سکتے تَرَاہُمْ يَنْزُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْسِرُونَ اب یہ خطاب ہے نبی علیہ السلام کو تو بتایا جائے کس ولی کی قبر کے بارے میں اللہ نے نبی علیہ السلام کو کہا تَرَاہُمْ کہ وہ تمہیں نظر آ رہے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں اور وہ تک نہیں سکتے کس کے لحاظ سے جس وقت مخاطب کا شیگہ قیامت تک کے لیے ہوگا اب اللہ فرما رہا ہے اے مخاطب تَرَاہُمْ تُو بتوں کو دیکھ رہا ہے کہ وہ آنکھیں پھاڑے جس طرح کیونکہ بنی ہوئی ہیں تمہاری طرف نظر کر دیں وَهُمْ لَا يُبْسِرُونَ مگر وہ دیکھ نہیں سکتے اب بود کے لحاظ سے تو یہ بات سمجھ جا سکتی ہے مگر قبر والے کے لحاظ سے یہ بات نہیں سمجھ جا سکتی کیونکہ قبر والا تو مٹی میں ہے قبر والا پردے میں ہے اسے تَرَاہُمْ کیسے کہا جائے تَرَاہُمْ اللہ فرمایتا اے مخاطب تُو نے دیکھ رہا ہے جو پردے کے اندر ہے اسے بہر والا ہر مخاطب دیکھ کیسے سکتا ہے تَرَاہُمْ قبر والے وہ تمہاری طرف نظر کر رہے ہیں تو پتہ کیا چلا روکتے تھے ان کی فاتح پڑھ میں سے ماننا یہ پڑ گیا کہ وہ اندر سے دیکھ بھی رہے ہیں چپٹر ہے سارا بتوں کا دروگ اور حفظہ نیس جھوٹے کا حفظہ نہیں ہوتا اب اسے پتہ نہیں چل رہا کہ آگے یہی تو یہ تین آیات کے بعد آ رہا ہے وہ آ رہا ہے اگر پہلی بات ولی کی ہے تو پھر وہ بھی ولی کی بنی ماننی پڑے گی اور پھر جب مانیں گے اور قرآن یہ کہتا ہے اگر مار تاتا صاحب کی ہے یا غوش پاک کی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے مخاطب دیکھ وہ تجھے کبر سے دیکھ رہے ہیں نظر کر رہے ہیں تو نظر کر رہے ہیں تو ان کو اپنے مفہوم کے لحاظ سے بھی آگے ایسا تعلیٰ لگ جائے گا جس کے لحاظ سے رستہ گم ہو جائے گا ہم اس حقیقت پر ہیں جو حقیقت صفحہ سے چل کے آئی بات ہے بتوں کی بات ولیوں کی نہیں ہے اور بتوں کے مجسمے پڑے ہوئے جن میں آنکھیں بنی ہوئی ہیں ہاتھ بنے ہوئے ہیں اللہ فرماتا ہے یہ ویسے ہی ہیں یہ ظاہر تمہیں کلی آنکھیں نظر آ رہی ہیں محبوب ان بتوں کی مگر یہ تمہیں تک نہیں سکتے یہ تمہیں دیکھ نہیں سکتے اب سارا مفہوم جو بتوں کے لحاظ سے ہے وہ تو پورا اگر آیات کا معنی مطلب صحیح سمجھا سکتا ہے لیکن اگر تدو نہ کمانا تابدو نہ کرنا ہے اور عباد الامسار سے مراد کبروں کے ولی مراد لینے ہیں تو پھر قرآن آپس میں ٹکرا جائے گا پھر آیات کا آپس میں مقابلہ ہو جائے گا پھر قرآن مجید میں آپوزیشن بن جائے گی اور اللہ فرماتا ہے اَفَلَا يَتَدْبَرُونَ الْقُرْآنِ لَوْقَانَ مِنِنْ دِغَيْرِ اللَّهِ لَوَجَا دُوْفِي اختلافاً قصیرا رہا لوگ قرآن میں تدبر بھی کیوں نہیں کرتے اگر تدبر اتنی کر لے کہ قرآن مجید کا مضمون پڑھ لے فرمایا مانے بغیر نہیں رہ سکیں گے اگر یہ غیر اللہ کا کلام ہوتا تیسرے پارے میں کچھ ہوتا تیسرے میں کچھ ہوتا چوتھے میں کچھ ہوتا آٹھے میں کچھ ہوتا اللہ فرماتا ہے سب جگہ ایک ہی بات ہے آپس میں کوئی تعرض نہیں ہے کوئی آپس میں تضاد نہیں ہے الہمسلے کر ونناس تک پورے قرآن کا آپس میں نہ تکرانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ رب کا سچا کلام ہے اس بنیاد پر اب اس آیہ کریمہ کے ما قبل ما بعد اور خود آیت کی اپنے الفاظ اندر ہی جو دوسرے نمبر پر فجعوہم رب زلجلال نے ارشاد فرمایا اس سے یہ پتہ چل گیا کہ جو لوگوں نے یہاں پر خیانت کی اور مقروم کو بگاڑنے کی کوشش کی اس پر پردہ نہیں ڈالا جا سکتا قرآن پردے اتارنے والا یعنی پران اپنی حقیقت کو واضح کر رہا ہے اور پھر آلہ ہم ارجلوی یہ جو لفظ بول دیئے رب زلجلال نے ساتھ متصل آیت میں تو خالق کائنات نے حکمت اور تدبیر کے ساتھ مشرقین مکہ کو توحید کا پیغام دیا رہا تم خود جس وقت دیکھتے ہو کہ تمہاری اپنی سکسیت جو ہے ایک مشرقین مکہ تمہاری اپنی قوتیں تمہاری اپنی صفتیں ان سے کہیں درجہ اچھی ہیں اور تم جو کچھ کر سکتے ہو یہ نہیں کر سکتے اور پھر اف ہے تمہاری اکلوں پر کہ تم نے اتنے ناکارہ جو ہے ان کو اتنی بڑی ذات تک موچا دیا جو تمہارے ہم پلہ نہیں ہو سکتے تم نے رب کی ہم پلہ بنا دیا ان کو اور ان کو معبود بنا دیا تو خالق کائنات جللہ جلال ہوں نے پورے اپنے جامع اس روک کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے میری دعا ہے رب زلجلال ہم سب کو ایسے مفاہین سمجھ کر انہیں آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانہ ان الحمد